نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون کی تھرو کر کے عرشن ندیم نے اولمپک ریکارڈ بریک کر دی ہے یعنی کہ اس میں روسر یہ ہوتا ہے کہ یہ جیولین تھرو کے گولڈ میڈل راؤنڈ ہے بارہ ایتریٹ پہنچے ہیں چھے چھے راؤنڈ ملتے ہیں تین راؤنڈ کے بعد آٹھ لوگ ٹاپ ایٹ آگے چلے جاتے ہیں چار ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں پھر جو ریمیننگ تھری ہیں اس میں پھر یہ بھی فائد ہوتا ہے کہ جیسے عرشن نے نائنٹی ٹو آلریڈی کر دی اولمپک ریکارڈ بریک کر دی ہے اولمپک کی اسٹری کا ریکارڈ ٹھیک ہے سر اور میں آپ کو یہ کہہ سبتا ہوں کہ دیکھیں ابھی چونکہ مزید کھلاڑیوں کی چار چار نیرہ چوپڑا کی بھی پانچ ابھی اٹیمپ باقی ہیں ویبر کی چار باقی ہیں پھر سر نائنٹی ٹو کے اوپر میڈل نہ ہے یہ وہ نہیں سکتا یہ کیا انبیلیوبل ہے یہ میں نے کیا کر دی ہے اور یہ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کر دی ہے یہ پرائیسلس اور اس کا اپنا پرسنل بیس نائنٹی پوائنٹ سمتنگ تھا اور وہ ایکچولی دید ہیس بیسٹ ایڈ دی ورل سٹیج آپ کو بتا ہے کومن ویل کا وہ میڈل جی چکا ہے آپ کو بتا ہے ورل ایتلیٹک میں اس کا اور نیرہج کا تھوڑا سفر تھا اور وہاں وہ سلور جیتا تھا نیرہج کی اور اور جو ارشد کی پہلی اٹیمٹ ہے وہ کراوس ہو گئی تھی وہ ریڈ سلیگ ہو گیا لیکن اس میں آپ کو دو موقع اور ملتے ہیں 92.97 ابھی جو سیکنڈ ہائیسٹ ہے وہ چوپڑا نے کر دی ہے وہ 89.45 ہے صرف ابھی یعنی اب نیرہ چوپڑا کی ایک اور بریکنی نیوز آگئے کہ نیرہ چوپڑا ان کے سب سے قریب ہی اس وقت حریف ہیں بھارت 92.97 کے ساتھ سردی I was dreaming کہ میرے پندرہ سال کی صافت کے اندر اس سے پہلے میرے بچپن کے اندر میں نے تو آج تک پاکستان کے کھلاڑی کو پورڈیم پہ نہیں دکھا میں نے 92 کے براؤنس میڈل کو میں وہ 9 سال کا تھا ہماری صحافت نے پندرہ سال گزر گئے I'm sure کہ آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں وہ اپنی زندگی میں چیز چھوڑا بہت یاد ہوگا وہی مارا لاست اصار 88 میں حسین شاہ جیتے تھے انفرادی تو اگر یہ جیتے تو 46 سال بعد انفرادی پہلا ہوگا لیکن 92.97 اچھا مجھے یہ بتائیں I think it's almost a gold dust